بیٹرین سوم ریزائنر میں ایک اور نئے ہاؤس پلان کے ساتھ آج کا ہمارا جو پلان ہونے والا ہے دوستوں اس کی آپ کو سائز ملتے ہیں اٹھائیس فٹ بائی پچاس فٹ کا یہ آپ کا ہاؤس پلان ہونے والا ہے تو کس طرح سے ہم نے اس پلان کو ڈیزائن کیا ہے آج ہم اس پلان کو آپ سے شئیر کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو اس کیپنا کریں اور اس میں آپ کا تین بیڈرون دیکھنے کو ملتا یعنی یہ آپ کا 3BHK کا ہاؤس پلان ہونے والا ہے تو کس طرح سے اس پلان کو ہم نے ڈیزائن کیا چلتے بینہ ٹائم ویشش کی جان لیتے ہیں اس میں آپ کا 3 بیٹروم ہے اور سارے بیٹروم میں ہم نے ایک ایک 28 دوائل ٹینڈو باتھروم رکھا یعنی اس میں آپ کو 3 باتھروم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک کچین ہے کچین کے لیے ڈائنی ایریہ اور آپ کا سٹنگ ایریہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو کس طرح سے اس پلان کو ڈیزائن کیا ہے 3BHK کا 28 فیڈ بائی 50 فیڈ میں آج ہم اس پلان کو آپ سے شیئر کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو اس کیپنا کریں اب ہم چلتے ہیں بینہ ٹائم ویشش کی جان لیتے ہیں کس طرح سے اس پلان کو ڈیزائن کیا ہے اس کا ہم سب سے پہلے ٹوڈی پلان آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح سے اس کا ٹوڈی پلان ہے تو چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو فرینڈ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپ کا ٹوڈی پلان ہے یہاں سے آپ کو فرنٹ سے گیٹ ملتا ہے اس گیٹ سے ہوتے ہو پہنچتے ہیں آپ اپنے پورچو ایریہ والی آگاں پر یہاں پر آپ کا پورچو ایریہ یہاں پر آپ اپنے ٹوویلر پارکن کر سکتے ہیں اور فرینڈ اس کے بعد ادھر آپ کو ملتا ہے وائٹ پائسیز ملتا ہے یہاں پر آپ گارڈنگ بغیرہ کر سکتے ہیں پلاورز بغیرہ کی اس کے بعد پھر یہاں سے آپ کو ایک ڈور ملتا ہے اس سے ہوتے ہو پہنچتے ہیں آپ اپنے اسٹیئر کیس والی جگہ پر تو یہاں پر آپ کو اسٹیئر دیکھنے کو ملتی ہے تو اسٹیئر یہاں سے ہم آپ ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم کو لینڈنگ ملتی ہے پھر اس کے بعد یہاں سے ہم اپنے اوپر چھت پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر پھر یسی اسٹیرties والی جگہ سے یہاں پر آپ کو ایک ڈور ملتا ہے اس سے ہوتا ہوں گئے پہنچ سی اپنے سیٹنگ ہال ہو و割 جگہ پر تو یہاں پر آپ کا سیٹنگ ہال ہے کافی بڑی سپیس میں اس طرف آپ کا یہاں پر آپ کا غیر لگ جائے گا سیٹنگ کے لئے اب آپ کو یہاں پر آپ کا کچھنے کے لیے ڈائنگ ہو جائے گا اور اسی اسٹیرکیسз سے یہاں پر آپ کو ایک اور ڈور ملتا ہے آپ اپنے گیسٹ روم ملتا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنے سیٹنگ ہال والے جگہ سے ایک دور دیا ہے یہاں سے اسٹی کے کس والی جگہ سے یہ دور دیا ہے اس میں آپا پر ایک ٹوائلٹ ملتا ہے یہاں پر ایک ٹوائلٹ ہے اس کے بعد اسٹیٰ ہال سے ہم اس وائل ویڈور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو kitchen دیکھنے کو ملتا ہے کافی ایٹ سپیس میں یہاں پر آپ کو kitchen ہے اور اس kitchen کے لیے یہاں پر آپ کو dining area ہے اور پیرنڈ یہاں پر ہم نے ایک separate رکھا ہے uwile tender bathroom یا یہاں پر آپ کو اس میں دونوں attach ملتا ہے separate ساری member کی law کا use کے لیے اس کے بعد جلوڑ کو بات کرتے ہیں تو پیرنڈ یہاں پر آپ کو ایک bedroom اور دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے صاحب اس میں آپ کو ایک attached washroom بھی دیکھنے کو ملتا ہے کافی بڑی سپیس میں یہ آپ کا بیڈ روم ہے اس کے بار پھر اس والے دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کا یہ والا تھرڈ بیڈ روم ہے اس میں بھی ہم نے اٹیشٹ وائٹنڈ باتھ روم رکھا یہاں پر آپ کو ملتا ہے تو کچھ اس طریقے سے ہمارا ہاؤس کا پلان تھا اٹھائیس فیڈ بائی پچاس فیڈ کا بہترین سا اب ہم اس کا تھیلی ٹی ویو آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پھر اپر طریقے سے سمجھ میں آسکے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں ہمارا کتنا بیڈ روم ہے ہمارا یہ پورچو ایریہ فرنٹ سے ہے کچھ اس طریقے سے ہمارا تھریڈی میں اس طریقے سے کچھ بنے گا ہے تو پھرینڈ یہ پلان آپ کو کوئیسے لگا پلیس ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر یہ پلان آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھرینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور پھرینڈ اگر آپ بھی اپنے کوئی بھی پلان ہم سے بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تھانس فور ووچین